جگنوں اور فاختہ ننے کیڑے کے اندر سچ مچ کا بلب لگایا ہوا ہے ناظرین اکرام جگنوں کے چمکنے کا عمل اس کے جسم میں پیدا ہونے والے ایک پیچیدہ کیمیای رد عمل کا نتیجہ ہے جگنوں کو فائر فلائی اور بیالوجی میں لوسیفرین کہا جاتا ہے جگنوں کا پیٹ لوسیفرین نامی کیمیکل پر مشتمل ہے جس سے یہ ہمیں چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے چمکتے جگنوں زیادہ تر زمین کے خشکی والے حصے میں پائے جاتے ہیں سمندر کے اندر بائیالومینیسنس کیمیای تعمل سے چمکنے والے جانداروں کی بہت سی اقسام موجود ہیں جن میں روشنی والی مچھلیاں اور دوسرے بہت سمندری جاندار شامل ہیں ناظرین اکرام جگنوں گرم محول میں رہنا پسند کرتے ہیں یہ ایشیا اور امریکہ کے متدل موسم اور نمی والے علاقوں میں بکثرت پائے جاتے ہیں بائیالومینیسنس ایک تھنڈی روشنی ہے اور یہ بلب کی روشنی کی طرح حرارت خارج نہیں کرتی یہ روشنی حیاتیات کے لیے نہایت موضوع ہے کیونکہ اگر یہ حرارت خارج کرے تو جگنوں اپنی ہی روشنی سے جل جائے مادہ جگنوں درختوں اور زمین کے اندر انڈے دیتی ہے جہاں پیدا ہونے والا بچہ انڈے سے لاروہ اور لاروے سے جوان ہونے تک کا وقت گزارتا ہے زمین اور درختوں کی چھال میں موجود لاروہ کو خوراک ایک سیال مادے کی صورت میں انجیکٹ کی جاتی ہے ناظرین اکرام جگنوں کی عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی عوص عمر دو مہینے ہوتی ہے جگنوں کی اب تک دو ہزار سے زائد اقسام دریافت کی جا چکی ہیں ایک نر جگنوں اپنے پیٹ کو ایک مقصود شرار افتار یا طول موج سے روشن کرتا ہے اور جب ایک مادہ جگنوں کسی نر جگنوں کو دیکھتی ہے تو مادہ جگنوں اپنی مقصود شرار افتار سے اپنی نسل کی پہچان کراتی ہے جگنوں کے پیٹ چمکانے کی دوسری وجہ جو پہلی وجہ جتنی محبت اور پیار بھری نہیں ہے وہ شکار کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے کچھ مادہ جگنوں خود کو چمکاتی ہیں جس سے نر جگنوں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور پھر حملہ مادہ جگنوں نے نر جگنوں کا شکار کیا اور رات کے کھانے کا بندوبست ہو گیا مشاہدے سے معلوم ہوا ہے کہ جگنوں کے چمکنے کی ایک ہتمی وجہ ہشرات کھانے والی شکاری چھپکلیوں کو خود سے دور رکھنا ہے اس طرح جگنوں کا چمکنا اصل میں شکاریوں کو خبردار کرنا ہوتا ہے کہ وہ اس روشنی سے دور رہیں نالج فیکٹری کے دوستو جب سے فصلوں اور درختوں پر زہریلہ اسپریے کا استعمال بڑا ہے جگنوں بھی اس کی زد میں آگئے ہیں اب کہیں بھی آپ کو کسی باغ یا نہر کے کنارے پر جگنوں نظر نہیں آتا اگر کسی علاقے میں جگنوں نظر آئیں تو سمجھے کہ یہاں زہریلہ اسپریے نہیں ہوا امید کرتے ہیں جن دوستوں نے جگنوں کی روشنی سے متعلق سوالات کیا تھے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ان کو جواب مل گیا ہوگا کل ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گردنوہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ